اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علیہ وسلم بہت سائے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے پینا جائے زیگنے یعنی کسی کو کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے بیماری ہے وہ چاہتا ہے کسی بزرگ سے دعا کروائے کھانے پینے کی چیز پر دم کرائے اس کو پیئے تو یہ درست ہے تو دیکھیں قرآن حدیث کے روشنی میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے پاس ایسا کرنے کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو رکیے مان کے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رکیہ ہے اور لا باسا بی رکا مالا میکن شرکن اور جب تک شرک نہ ہو کیسا بھی آپ رکیہ کر سکتے ہو یہ بول کے وہ ایسا کرتے ہیں دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور تیسرا کہتے ہیں صحابہ گرام سے ثابت ہے وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ سب ہماری نظر میں ہیں لیکن ان میں سے کوئی دعوے سے ہی نہیں ہے رہی پہلی بات کہ یہ رکیہ ہے اور اس میں اصل جواز ہے تو دیکھئے رکیہ میں اصل جواز تب ہے جب رکیہ کا وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے تو جو لوگ کھانے پینے کی چیز میں خوب مارتے ہیں ان کا یہ طریقہ ٹکرارہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو سنن ابی دعود وغیرہ میں ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے چیز میں خوب مارنے سے منع پرمایا ہے تو جو چیز اسلام میں منع ہے رکیہ کے نام پر اس چیز کو آپ جائز نہیں کر سکتے دوسری بات جو کہی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں اور ایک گلاس پانی دیا ہو کہ اس میں آپ دم کریں ہم پینگے یا کھانا دیا ہو اور کہا کہ آپ اس میں دم کریں ہم پینگے ہاں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو موجزات کے قبیل سے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے جیسے ایک دودھ کا ایک برطن تھا اس میں اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب لگایا اور ایسی کچھ روایتیں ملتی ہیں تو وہ موجزات کے قبیل سے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اس لئے اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہرہ کوئی نہیں لے سکتا ہے جو موجزات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موجزہ دکھایا اب آج کوئی دعویٰ کریں کہ ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی دلیل ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ بار بار آپ ایسا کرتے تھے وہ کچھ خاص موقع پر جو موجزہ ہے یعنی جو ممکن ہے جیسے دودھ کے پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب لگا ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو کیا آج بھی کوئی لواب لگا کہ اتنا زیادہ دودھ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص موجزہ ہے اور اس میں بھی اس طرح سے پھوک مارنے وغیرہ کی بات تھوڑی ہے دم وغیرہ کی بات بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے پھوکا ہو ایسا بھی نہیں ہے بھئی ایسا بھی نہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے پھوکا اور اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر پڑھ کے دم کیا پھوکا ہو کچھ کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ نہیں کیا کہ ایسا کریں اور نہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کچھ خاص مواقع پر ملتا ہے جو موجزات کا مسئلہ ہے اور ایک تیسری بات جو کہی آتی ہے صحابہ کرام کی طرف منصوب کی آتی ہے تو ان سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے امائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منصوب ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے تو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے بعض کے علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء اس کے قائل ہیں لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بالخصوص جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور آج کے دور میں میڈیکل سائنس میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں دیکھتی ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہو آپ اسے جا کے مشورہ کریں گے کسی سے گلاس میں پھلا میں پھوک مروعا کے ہم پییں گے شفا ہو جائے گی تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا یہ تو بہت غلط بات ہے کوئی اور پھونک رہا ہے اور دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں اس کو کیا بیماری ہے کسی لوگ پان گھڑکا کیا کیا کھاتے ہیں اب آپ جا کے ان سے پھوکواتے ہیں کھانے پینے کی چیز میں اللہ کے پیتے ہیں کتی گندی بات ہے گھرانا چاہیے لوگوں سمن میں نہیں آتا ان کی طبیعت کیسے گبارہ کرتی ہے کہ ایک شخص جس کا مو بدبو کرتا اس سے جا کے دعا کروا کہ آپ پیتے ہیں اس کو شر مانی چاہیے تو یہ سب بیکار باتیں ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اسے پہ چلنے کی طرف کی طرف موسیقا